اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو بھائیو اور بہنو یہ سٹوڈنٹ جو ابھی ایک بچہ وائٹ بورڈ پر رائٹنگ کر رہا ہے یہ چار پانچ جن ہو گئے اسے پریکٹس کرتے ہوئے اور یہ دیکھ لیں آپ اس کا رائٹنگ کی دیکھ لیں کتنی نفیس رائٹنگ کر رہا ہے صرف چار پانچ جن میں تو اگر بچہ پر روزانہ ایک گھنٹہ مشک کرے تو دو سے تین ماہ میں اس کی رائٹنگ بل کل اے ون ہو جائے جیسے کسی آرٹسٹ نے لکھا ہو کل پینٹر لکھے جا ہو یعنی کہ جادبے نظر ہو جائے تو اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہر عمر کا بندہ یہ رائٹنگ اپنی درست کر سکتا ہے جو بھی اپنی رائٹنگ سے پریشان ہے جو کہتا ہے کہ یار میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے بوری رائٹنگ ہے میں بھی ایسی لکھنا چاہتا ہوں اچھی رائٹنگ ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے اور روزانہ ایک پیج کی مشک کرے تو ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے جس میں لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے چار لائنوں میں لکھنے کی ترطیب بھی بتائی گئی ہے اور ہر لفظوں کے روحے تجیگ ہے جتنے لفظ ہیں اس کی بھی ترطیب بھی یہ دیکھیں یہ فرس ٹائم لکھ رہا ہے کٹ والی مارکر سے میرا نام منیب ہے اس کی ابھی تک اس نے پریکٹس نہیں کی مشک نہیں کی اب اس کی کو مسٹیک بتائی جائے گی اس کے مطابق یہ پھر اپنی مشک کرے گا پھر دیکھتے ہیں دو چار دن مشک کرنے کے بعد یہ نام اپنا کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ بچے نے لکھا میرا نام میم اور یہ میم اور یہ کو لکھنے کا جو ٹیکنیکل طریقہ ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس نے میم اور یہ ٹھیک نہیں بنایا اس میں یہ دیکھیں اب اس کو ہم ریز کر دیتے ہیں اب دیکھنا کہ میم بنتا کیسے ہے میم یہ میم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ کیسے بنانا ہے یہ کو ایسے تھوڑا سا نیچے آگئے مدہ کی شکل میں بنانا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی رے کو گلائی میں بناتے ہیں اور لین سے نیچے لے جانا ہے یہ رے جو ہے ہینڈ سے بریق ہو جائے گی یہ لین سے نیچے آگئے یہ بڑی رے ہوتی ہے اس کو اس لیے لین سے نیچے لے کے آتے ہیں اور دو نکتے ایسے ڈال دیں یہ لین سے کتنی نیچے آرہی ہے یہ لین سے کتنی اوپر ہے تو اس میں یہ فرق ہے تو دوسری بات ہے علیف یہ سیدھا لین کے اوپر ہوگا اب نون علیف نا نون کو علیف کے ساتھ کیسے بلانا ہے اس کی یہ گلائی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نون کا سیرہ ایسے بنے گا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہوں علیف یہ اب یہاں پہ میم جو بنانی ہم نے اس کو دینا ہے کہ میم کا یہ سیم سیرہ ایسے ہی بنے گا اوپر والا ہی ساتھ اور یہاں سے سٹارٹ ہوگی ایسے اور یہاں سے ہرکی سی گلائی دینی اور پھر اس کے بعد سیدھا لین سے نیچے لے آنے آدھا لفظ یہ لین سے نیچے آئے گا یہ لین سے اوپر ہوگا اور آدھا ری لین سے نیچے آئے گا اس کے بعد اس کا نام ہے منیب منیب کے اندر بھی میم جو ہے ٹیکنیکل بات ہے جو ہم نے جیسے میرا لکھا تھا اس میں جیسے میم بنائی ہے ایسی میم ادھر بنائیں گے اور میم کے بعد نون ہے پھر یہ ہے پھر بے یہ اس کو کس ترطیب سے لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میم پھر نون کو تھوڑا ایسے اوپر لے جانا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ کو نگالنا ہے یہ گلائی میں بناتے ہوئے جیسے مددہ ہوتا ہے تو یہاں چھوڑ دینا ہے اس کے بعد بے کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور لائن سے تچ کرتے ہوئے آگے لے جانا ہے پھر سیدھا کر دینا ہے یہ دینا ہے کہ بے کا پہلا سرہ اور بے کا یہ دوسرا سرہ برابر ہوں اور نون کا نکتہ یہاں لکھ دیں گے اس کے نیچے دو نکتے یہ گڑا لیں گے پھر ایک نکتہ بے کا آگے گا یہ دیکھیں میرا نام منیب ہے یہ ہے کو بھی دیکھنا ہم نے ہے اس نے کیسے لکھا اس کو یہ طریقہ کر رہا ہے کہ لکھنے کا ہے جہاں بھی بنانا یہ ہے کا سرہ ایسے بنتا ہے اس کے بعد بڑی یہ اس کے ساتھ بلا دی نہیں ہے ہے بن جائے گا تو یہ ہے جی تو جی ناظرین آج ہم نے ایک بچے سے لکھوایا اور اس کی مشک تھی ٹھیک ہے مشک اس کی جو چار پانچ جن سے اس نے کی علیف بے جیم اس کی مشک آپ کے سامنے بڑا بہترین اس نے لکھا تو اس کے بعد ہم نے جو یہ لکھوایا اس کا نام میرا نام منیب ہے یہ اس نے فرس ٹائم لکھا اس نے پہلے سے پریکٹس نہیں کی تھی تو اب ہم نے اس کی مشک بتا دی ہے اس نے کیسے لکھنا ہے بقاعدہ اس کی مشک بھی بتا دی ہیں آپ وہ مزید اس کی پریکٹس کرے گا پریکٹس کرنے کے بعد ہم اس کی آپ کو امپروومنٹ دکھائیں گے یہ کتنی امپروومنٹ کی ہے تو اگر آپ بھی اپنی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں تو آج سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ مشک کریں روزانہ ایک گھنٹہ مشک کرنے سے انشاءاللہ جلدی آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی اگر آپ بھی اپنے نام کی مشک بتانا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا بلکہ آپ نیچے دیئے کہ ورس اپ نمبر پر ایک لائن اپنے نام کی ایسے لکھ کے ہمیں سینڈ کر دیں اس میں جو بھی امپروومنٹ کرنی ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے پھر اس کے نام کی ہم آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجیں گے اس کے مطابق آپ اس کی مشک کرنا تو انشاءاللہ آپ بھی اپنا نام بہترین لکھ سکتے ہیں اس بچے کی اس مشک کو دیکھتے ہیں یہ مشک کیسے کرتا ہے نام بہترین ہیویں بھی فرق واضح نظر آ رہے تو اب مزید یہ ہوتا ہے جیسے ایک لائن ہے ایک لائن کو بار بار مشک کیا جائے جیسے ایک نوٹ بک کی فرسٹ لائن سے شروع کریں تو نیچے تک لکھیں کوئی آٹھ دا سمرتبہ اس کی مشک ہو اس کے بعد پھر اس میں کافی امپروومنٹ آ جاتی ہے ایک ہی بار لکھنے میں اتنی امپروومنٹ سامنے آئی ہے تو آٹھ دس دفعہ یا بارن دفعہ لکھنے سے کتنی امپروومنٹ آئے گی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی